بسم اللہ الرحمن الرحیم اکتنیوں کو حراست میں لیا جا رہا ہے اور یہ دنیا کا بدترین تشدد اور ظلم ہے جس کے اوپر اقوام متحدہ کی قراردادیں منظور تو ہو رہی ہیں لیکن یہ اسی طرح ہوں گی جیسے کشمیر کی قراردادیں منظور ہوئی ہیں اور بقاعدہ طور پر میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکہ نے اس اقوام متحدہ کے اندر منظور ہونے والی قرارداد کو ہی روک لیا تھا اور پورا دو دن وہ قرارداد روکی رہی پھر اس کے بعد اجازت ملی اب وہ جو قرارداد تھی اس کے اندر ظاہر ہے پھر ترمیم ہوئی ہوں گی جو امریکہ اور یہودیوں کے پسند کی الفاظ ہوں گے وہ الفاظ اس کے اندر حضب کیے گئے ہوں گے اور پھر اس کے بعد وہ قرارداد منظور کی ہوگی اور اس وقت جو مظالم ہے اس کے علاوہ لبنان کی طرف سے جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف جوابی کاروائیاں کی جا رہی ہیں اور انہیں جوابی کاروائیوں کے اندر لبنان کی طرف سے راکیٹ حملے کیے جا رہے ہیں اب اسرائیل کا اس کے اندر یہ دعویٰ ہے کہ وہ راکیٹ حملے جو اسرائیل کی طرف سے یہ دعویٰ تو کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ڈیفینس سسٹم کے ذریعے لبنان کے جو راکیٹ ہیں ان کو وہ مار گرا رہے ہیں یہ ان کا دعویٰ ہے لیکن کتنا سچ ہے دعویٰ یہ میں کچھ آپ کو ویڈیوز دکھاتا ہوں کہ جن کے اندر آپ خود دیکھ لیں کہ ٹھیک ہے ان کے ڈیفینس سسٹم بہت پاور فول ہے تو ڈیفینس سسٹم نے جو سو راکیٹ فائر کیے گئے ان کے اوپر مزائل ان میں سے ٹھیک ہے اس ہی گرا لیے ہوں گے لیکن بیس یا دس جو راکیٹ حملے ہیں وہ جا کر اپنے حدف کو لگے ہیں یہ آپ ساتھ ہی ساتھ دیکھ رہے ہیں وہ ویڈیوز جن کے اندر یہ بقاعدہ طور پر دمیں اٹھ رہے ہیں اور وہاں پر تباہی کے مناظر ہیں اسرائیل کے اندر تو کسی حد تک لبنان جو ہے وہ اپنے جو راکیٹ حملے کیے جا رہے ہیں ان میں کامیاب ہو رہا ہے پھر یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم آج کی طرف سے بھی راکیٹ حملے کیے جا رہے ہیں اور ان کو مار گرہا جا رہا ہے ان میں سے بھی کئی راکیٹ حملے جو ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں تو یہ لبنان اور حماس کی طرف سے جو راکیٹ حملے کیے جا رہے ہیں وہ تو کامیاب نظر آ رہے ہیں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ باقی مسلمان ممالک جو ہیں وہ کس حادت تک کامیاب ہو رہے ہیں جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے اور امت مسلمہ کے اوپر جو جہاد فرض ہے اس فرض جہاد کے اندر امت مسلمہ کتنا ساتھ دے رہی ہے تو ناظرین وہ کسی طرف سے بھی نظر نہیں آ رہا البتہ قراردادیں منظور ہو رہی ہیں اس کی کیا حصیت ہے ان قراردادوں کی ایک طرف تو فلسطین کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے مسجد اقصہ کی بے حرمتی کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کے اوپر اور یہاں تک کہ وہ چیزیں آپ کو نہیں دکھائی جا رہی ہیں میڈیا کے اوپر کہ مسلمانوں کے بچوں کی ٹانگوں کے اوپر فائر مارے جا رہے ہیں تا کہ وہ بچے چل ہی نہ سکیں اور مسجد اقصہ کے اندر چالیس سال سے کم عمر کے جتنے بھی نمازی ہیں ان کو وہاں پر آنے کی اجازت نہیں ہے کیوں اجازت نہیں ہے کہ وہاں پر جو چالیس سال کے کم عمر لوگ ہوتے ہیں وہ عمومن ینگ ہوتے ہیں اور وہ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو اولڈ ایج ہوں گے وہ تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو اس لئے ان کو اجازت ہے اور چالیس سال سے کم عمر کے جتنے بھی نوجوان ہیں اس سے بھی کم عمر کے بچے جو ہیں ان کو مظہور کیا جا رہا ہے تا کہ یہ نسل جو ہے پروان چڑے گی جب تو ان کا مقابلہ کرنے کے قابل ہی نہیں رہے گی اور مقصد میں آپ کو بتا جو کہا ہوں کہ یہ تیرہ روز تک میں نے لکھا کہ تیرہ روز تک کیوں اسرائیل کے جو مسجد اقصہ کے اوپر حملے ہیں وہ کیوں جاری رہیں گے ان کا ایک تہوار ہے آسوور کا تہوار ہے جس کے مطابق انہوں نے مسجد اقصہ کے اندر جا کر بکرہ زیبہ کرنا ہے اور پھر اپنے حقل سلمانی کا بنیاد رکھنی ہے اور اس کی تعمیر کا آگاز کرنا ہے تو اس لیے یہ اب کرنا انہوں نے اپنے تہوار کے اندر ہے یہ پانچ طریق سے لے کے تیرہ طریق تک جاری رہتا ہے تو تیرہ طریق تک یہ اپنی کوششیں جاری رکھیں گے اور یہ معاملہ جاری رہیں گے اب میں بات کرتا چلوں کہ مسجد اقصہ کے اندر جو بابا جی خادم سینریزوی صاحب کی تقریر جو ہے وہ لگا دی گئی ہے تو یہ ہاں سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ فلسطینیوں کی بھی آخری امیدیں جو ہیں وہ تحریک لبے پاکستان کے ساتھ ہیں تحریک لبے پاکستان کے ساتھ کیوں ہے بابا جی خادم سینریزوی صاحب تو دنیا سے پردہ کر چکے ہیں تو تحریک لبے پاکستان ہی کیوں تحریک لبے پاکستان آج بھی کیوں کہ بابا جی خادم سینریزوی صاحب کا دیا ہوا منچور پھر بابا جی خادم سینریزوی صاحب کا دیا ہوا مقصد جو ہے وہ تحریک لبے پاکستان لے کر چل رہی ہے اس لیے فلسطینیوں کی جو امیدیں ہیں وہ بابا جی خادم سینریزوی صاحب سے ہیں اب یہ سوال یہ میں یہاں پر یہ میں تقریر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پھر وہ تقریر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جس جو بابا جی خادم سانیزوی صاحب نے مسجد اقصہ کے حوالے سے کی تھی اور اپنا جو جلال تھا انہوں نے وہاں پر دکھایا تھا وہ بھی میں اینڈ پر وہ چلا دوں گا آپ اس کو لازمی سنیے گا تو سوال میں یہاں پر یہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ جو مسجد اقصہ کے اندر بابا جی خادم سانیزوی صاحب کی تقریر چلائی گئی ہے وہاں پر امت مسلمہ کے سو کارل لیڈر عمران خان کی تقریر کیوں نہیں چلائی گئی طیب اردگان کی تقریر کیوں نہیں چلائی گئی پھر اس کے علاوہ جتنے بھی امت مسلمہ کے لیڈر ہیں اور مسلم ممالک ہیں ان کی تقریر کیوں نہیں چلائی گئی بابا جی خادم سانیزوی صاحب کی تقریر ہی کیوں چلائی گئی اور یہ تقریر چلانے والے جو لوگ ہیں ان کی عظمت کو سلام ہے یہ فلسطینی ہیں جن کی محبت بابا جی خادم صاحب رزوی صاحب کے ساتھ ہے آپ یہ کلپ دیکھیں جس کے اندر ایک فلسطینی نوجوان ہے جس نے اپنے موبائل کے اوپر بابا جی خادم صاحب رزوی صاحب کی تقریر مسجد اقصہ کے اندر چلائی یہ آپ وہ کلپ دیکھیں ناظرین تو یہ بابا جی خادم صاحب کی وہاں پر تقریریں چلائیں جا رہی ہیں اور یہ خود کو ایک جذبہ دیا جا رہا ہے ان کی تقریریں اور ان کی آواز سن کر رہی کہ وہ وہاں پر اپنا جذبہ ایمانی جو ہے وہ قائم رکھیں اور ان کا مقابلہ کرتے رہیں اور بابا جی خادم صاحب کی ہستی تو کیا ہی کمال ہستی ہے اور بابا جی خادم صاحب کی خالی آواز بھی اگر سنا دی جائے تو ان فوجوں کو اگر میدان جنگ میں اتار دیا جائے تو وہ فوجیں جذبہ ایمانی وہ لے کر جائیں گی کہ دشمن اپنے قدموں کے اوپر کھڑا نہیں ہو پائے گا تو یہ بابا جی خادم صاحب کی عظمت ہے کہ جب وہ دنیا سے پردہ کر بھی گئے ہیں تو ان کی خالی آواز الفاظ تو میں بعد کی بات کر رہا ہوں ان کی آواز کے اندر وہ جذبہ ایمانی موجود ہے کہ جو بھی سنتا ہے تو پھر وہ اپنے جذبہ ایمانی کے ساتھ کافران کا مقابلہ کرنے کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے پھر اس کے علاوہ مسجد اقصہ کے اندر لبائک کے ناروں کی گونج بھی شروع ہو چکی اور لبائک لبائک یا اقصہ کے نارے لگائے جا رہے ہیں وہ کلپ بھی آپ دیکھئے ناظرین تو یہ جذبہ ایمانی کس نے ان کو دیا یہ لبائک لبائک کا نارا کس نے دیا یقینی طور پر یہ لبائک لبائک کا نارا بابا جی خادم حسین رزوی صاحب نے دیا اور یہ ان کے جذبوں کو تازہ کر دیا تو یہ سارے کا سارا کریڈٹ جو ہے بابا جی خادم حسین رزوی صاحب کو جاتا ہے اس کے علاوہ جو عورتوں کے اوپر تشدد کیا جارہا اس کے حوالے سے میں کلپ دکھانا چاہتا ہوں آپ کو جس کے اندر ساتھ ہی ساتھ بابا جی خادم حسین رزوی کی تقریر بھی ایڈ کی گئی ہے وہ آپ کلپ وہ بھی سنیں اس کے علاوہ میں نے آپ کو دکھایا کہ اوپر سیز پاکستانیوں کو کس نے یہ بتا دیا کہ بابا جی خادم حسین رزوی صاحب کی تصویریں وہ اگر پوسٹر پر لگا کر لکھ دیں گے کہ لبائک یا قدس تو وہ اپنے جو احتجاج کر رہے ہیں فلسطین کے حوالے سے اسرائیل کے خلاف تو ان کا وہ احتجاج جو ہے وہ رنگ لے آئے جی ناظرین تو بابا جی خادم حسین رزوی صاحب اگر دنیا سے چلے بھی گئے ہیں تو ان کی آواز ان کا منچور ان کا مقصد اور ان کے دیئے ہوئے نارے آج بھی امت مسلمہ کے اندر زندہ ہے اور انہی ناروں کی مقصد سے امت مسلمہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ محجد اقصہ کو یہودیوں کے قبضے سے چھڑا پائے گی اب یہ مسلمانوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کھڑے رہتے ہیں اور کس طرح فلسطینیوں کا ساتھ دیتے ہیں اور پاکستان کی طرف تو فلسطینیوں کی نگاہیں جو ہیں وہ جمع ہوئی ہیں خصوصاً تحریک لبائک پاکستان کی طرف یہ ان کو کس نے بتایا کہ امت مسلمہ کا سو کارل لیڈر جو عمران خان ہے وہ ان کو نہیں بچانے آئے گا ان کو اگر کوئی بچانے آئے گا تو بابا جی خادم حسین رزوی کا مقصد اور بابا جی خادم حسین رزوی کا بیٹا ساد رزوی ان کو بچانے آئے گا یہ ان کو شعور کس نے دے دیا یہ آپ خود فیصلہ کریں اور بابا جی خادم حسین رزوی صاحب کی فلسطین کے حوالے سے تقریر سنیئے مجھے اس وی لوگ سے اجازت دیجئے اللہ حافظ اے جانے اعلان کرو اسی نارا میرے آقا نے فرمایا جہاد جاری روے گا میرا آخری امتی دجال لڑ جہاد کرے گا کسی بدبختی بدبختی مت سمجھے جو جہاد کے لیے جائے گا وہ پاکستان کا غدار نہیں غدار وہ ہے جو بات کر رہا ہے سب سے بڑا وفادار وہ ہے جو یہاں سے جہاد کے لیے کشمیت آئے گا بیت المقدس بھی آزاد جہاد نہ رونے اسرائیل دے ٹکڑے تھے اسرائیل دوں اسی اور گھٹا رویج پڑھنے اور الجہاد الجہاد کشمیر بھی جہاد نہ واپس آنے افغانستان بھی جہاد نہ رونے شام بھی جہاد نہ واپس آنے عراق بھی جہاد نہ رونے اور یمن بھی واپس آنے جہاد نہ او بیت المقدس